اللہ کا راستہ مومن کے دل کے دروازے سے شروع ہوتا ہے خواب نہ چھوڑے جا سکتے ہیں نہ پورے کیے جا سکتے ہیں بس دیکھے جا سکتے ہیں مقصد سے حاصل تک سارا سفر تمام کیفیات، تمام آسیشوں اور تکلیفوں سمیت منزلی کہلاتا ہے جب انسان کے دوست اور اس کے دشمنوں میں فرق باقی نہ رہے تو اسے جینے اور مرنے کے درمیان کیا فرق معلوم ہوگا وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے مو موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے قانون تو یہ ہے کہ محنت کرنے سے رزق ملے گا لیکن جب دینے والا چاہے تو بے حساب دے دیتا ہے ہم لوگ اسی سائل کو جھڑکی دیتے ہیں جسے ہم کچھ نہیں دیتے ایک تو اس کی مدد نہیں کرتے دوسرے اس کی تجلیل کرتے ہیں اور تیسرے اس غرور کا اظہار کرتے ہیں جو ہمیں اپنے مرتبے پر ہے جب محروم اور غریب اس مقام تک پہنچا دیا جائے کہ وہ اللہ کے رحمت سے مایوس ہونے لگے تو وہ وقت امرہ کے لیے آغازِ عبرت کا وقت ہوتا ہے آنکھیں اس کائنات کے ساتھ ہمارے رابطے کا ذریعہ ہیں چھن جانے کے بعد جس مقام کی دوبارہ تلاش شروع ہو جائے وہیں مقام انسان کا بحیشت ہے کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر انسان آج کی سوچ پر ناز کرتا ہے آنے والی کل میں یہ سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے اگر ہزاروں من چینے بھی ڈال دی جائے تو کڑوا کھوہ میٹھا نہیں ہو سکتا پانے کا اصل ذائقہ اس کی فطرت ہے جس دور میں انسان کو حقوق کے حصول کے لیے جہاد کرنا پڑا اسے جبر کا دور کہتے ہیں اور اگر حقوق کے لیے صرف دعا کا سہارا ہی باقی رہ جائے تو اسے ظلم کا زمانہ کہتے ہیں کوئی بھی عظیم انسان اگرچہ عام انسانوں کی طرح پیدا کیا گیا ہے لیکن اس کی صلاحیتوں میں کوئی ایک صلاحیت ایسی رکھ دی گئی جس نے ہر صورت کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے جس آدمی کو کلم کی طاقت عطا کی گئی اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی تحریر کس سمت میں استعمال کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ہماری تحقیق میں نہ آ سکنے کے باوجود صداقت ہے بلکہ صداقتیں مطلق ہیں وقت کٹ جائے اور فاصلہ نہ کٹے تو زندہ رہنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے یہ کیا راز ہے کہ آباد محذب اور مطمول شہروں کے اندر خانہ بدوشوں کے بھٹے ہوئے خیمیں موجود ہوتی ہیں ہم عجیب لوگ ہیں مواقع زیادہ کر دیتے ہیں اور پھر ان کی تلاش شروع کر دیتے ہیں انسان نے جس مقام پر انسانوں کو جھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کی وہ اکثر غلط نہیں کرتے ہیں اس زندگی کو ذابطہ اخلاق دینا انسان کے پس میں نہیں کیونکہ انسان ایک مہدوم سوچ رکھتا ہے